موسیقی 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 اچھا اکراہیم علی السلام نے جو دعا کی تھی اپنے عبا کے لئے حالانکہ ہم مشرکنہ تھا ہم مشرکتاہ نہیں اس نے جو کہا کہ Намیابیعال spinner اٹتت fearful والد Vision اللہ من آلیہ انہی علاقہ و قوم قفیر و عالی مبین ٹھیک ہے نا وہ ابتوں کی پوجہ کرتا تھا کی نہیں تو بھی جب حضرت نے سمجھایا یا ابتے یا ابتے یا ابتے 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 جان ابتے جان ابتے جان کر کے بجالے تقریب کرتے ہیں بنا سمجھاتے ہیں اگری میں کیا کہتا ہے اوہ ابراہیم اراغب الانتانہ رہتی نیمیہ تو کرتا ہے اراغب الانتانہ رہتا ہے میں پسروں کو زمان محال ہوں گا مجھے نہیں مجھے مجھے تو نہیں مجھے جانا بھی آگا اچھا جی یا رہا ہوں انہی مجھے مجھے نالوں گا سیادی اچھا یہ بات ساستہ پھر لکھا ربی میں اپنے رب سے نا سیرے بات سے کر کے دعا کروں گا استفاد کروں گا انہوں کہا ربی ابھی اپنا محبانہ حضا مروں گا چنانچہ پھر دعا کی یہاں ہوا نہ کر دیا چاہتا ہوا لکھا ربی تو دعا کی خدا نے اس کا کلاب دیا اب لہا یہ سواد تمہارا کہ ابراہیم نے مشرق باپ کے حق میں کیوں دعا کی فرمایا یہ استفاد ابراہیم کی اپنے باپ کے لئے صرف ایک وعدے کے سبب سے تھی جو انہوں نے اپنے باپ کے لئے وعدہ کر رکھا تھا اپنے باپ کے لئے جب آپ کو وعی کے ذریعے وعی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ان کا باپ خدا کا دشمن ہے یعنی کفر کی حالت پر مرا ہے تو تو آپ نے ایک اعلق ہو گیا اس سے دعا کے ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل سے متحمل مزاج سے انہیں وہ دعا تو کی تھی بگر جب نہیں کہ پتہ جان گیا وہ کامل کہ ہمارے اس کی دعا نہیں کرنی پھر بڑی ہو گیا پھر بڑی ہو گیا تو وہ دعا حضرت کی نہیں تکوش ہوئی وہی نہیں تکوش ہوئی حالانکہ پیغمبر بہت بڑا حضرت پیغمبر ہے کئی دعایں پھر بڑی ہو گیا یہ کہنا حضرت ہے کہ مجھے دعا کی کوئی دعا کھانت نہیں ہوتی فرحان نے کہا کہ جاں ہوں حضرت عبو تعالیٰ تعالیٰ کی پیغمبر اس دعایں کرتے ہی رہے حضرت نے فرمائے جب تک مجھے ملا نہ کیا گیا میں تیرے حق میں سفاقت کر سا رکھا فرحان کوئی کہا کہ ملا تھا حضرت نے فرمائے جب تک مجھے ملا نہ کیا گیا میں کرتے ہی ہوگا تیرے حق میں تا یہ نمبر دو دو آگئی جو کبھی نہیں ہوئی خلان نے اٹھا منا کہتے ہیں مَا کَا رَيْنَبِيَا وَالَّذِيَا وَلَيَسْتَابُوا بِالْمِشْرِقِينَ مَلَوْ قَالُوا لِي قُرْبَا مِنْ بَادِ بَادِ بَيَنْ لَهُمْ انَّمَا صَابِلْ جَائِنِ حکمت کیا ہے کہ مشرق آدمی کے لئے استغبار منع ہے اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالی حکمت بتاتا ہے مَا کَانَ اللَّهُ رِيُزِ لَكَوْمَ بَادِ بَادَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ اِنَّ اللَّهَ كُلِّ شَائِنْ عَلِيمِ نَا اَوَّقْ بَنَا نَنَمْ مِزَاج نَنَمْ دَيْنَو مُتَمَّ مِزَاج حکمت بتاتے ہیں کہ استغبار مشرقین کے لئے نہ کرنے کی حکمت کیا ہے خدا کا یہ دستور نہیں خدا کا یہ دستور نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت عطا کرنے کے بعد گمراہ کرا دے تا وقت سے کل پر وہ باتیں کھول کر بیان نہ کر دے یعنی ہدایت کے بعد احکام کی اطلاع ضروری ہے ہدایت کے بعد احکام کی اطلاع دینا ضروری ہے ورنہ جائز نہ جائز میں امتیار کیسے ہو سکے گا اسی وقت سے تمہیں بھی مشرقین کے حق میں دعا کرنے سے منع کر دیا ہے یہ حکمت ہے سمجھا ہی بات نہیں ہدایت کے بعد احکام ضروری جو ہے ان کا اطلاع دینا ضروری ہوتا ہے جائز نہ جائز کا پتہ جب ہی سرکتا ہے یہ اطلاع کوئی نعب خدا نہ بتا ہمیں کیا پتہ یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے اسی وقت سے تمہیں بھی مشرقین کے حق میں دعا کرنے سے منع کر دیا ہے یہ ٹھیک نہیں اطلاع دے دی تمہیں ہاں جن سے ان کو بتنا ہے وہ بیان نہ کر دے ہوئے ان اللہ بے کلی شنالیم وہاں کی اللہ ہماردان بھی ہے اور پھر متصرف ہمارکون بھی وہی ہے اس وقت سے وہ اپنی ہماردانی کی وجہ سے وہ بتاتا ہے تم کو اطلاع دیتا ہے یہ کام کرو یہ نہ کرو یہ خدا نے تمہیں اطلاع دے دی اور وہ متصرف ہی ہے ان اللہ لہم کچھ سماوات وعلاد جو کہ اللہ ہی کہنا جائے سماوی زمین میں بھی یہی وہی جناتا مارتا ہے مالا کم ان دنیا میں ملیئے منام صحیح تو مالا اللہ کی سوال نکو حمیتی نکو مزدگا یہاں تلطیئی آگا تو جو مشرق مرہ ہو اس کے لیے تو استفاد آ جائے اور جو ابھی رلکسکاری ہو گئے ہیں انسان سے لو توبہ کریں تو اللہ توبہ کبول کر لیتا ہے مشرق مر جائے اس کے لیے دوسروں کو مناہ استفاد کرنا اور اگر وہ اتنا رلکسکاری ہو گئی ہے توبہ کریں اپنے زندگی میں دنیا میں زندگی کے اندر توبہ کریں اللہ تعالیٰ کبول فرما رہے ہیں یہ بشارت آگئے ہیں لقد تاب اللہ وعلیٰ والمحاجرین وعلیٰ وعلیٰ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھی اپنی رحمت سے توجہ حرمائی میں بھی نہیں جا سکتا جنت میں میں بھی نہیں جا سکتا جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھی اپنی رحمت سے توجہ حرمائی ہے اور مہاجر و انسار پر بھی اپنی رحمت سے توجہ حرمائی ہے جو حضرت کے ساتھ ساتھ گئے ہیں وہ غزو اے طبق میں حیثات جوسرا تنگی کا وقت وہ غزو اے طبق ہے مشکل کا وقت وہ غزو اے طبق ہے ساتھ ساتھ گئے کے امراض غزو اے طبق میں باز ماء قادر یعظیب وہ قلوب و حریقے میں ہوں ماء اس کے کہ قریب سا کہ باز لوگوں کی دل متزرزر ہو جائے کج ہو جائیں یا متزرزر ہو جائیں ہر جائیں ہے پھر اللہ نے اپنی مہربانی سے تابہ علیہم ان کو سنبھال دیا ان پر مہربانی فرمائی ان کو اپنی مہربانی سے سنبھال دیا کس نے سنبھالا رمتنا علا قلوبہم ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا سکر کر دیا ان کے دل پٹے ہو جو جو سنجھا نہیں جا رہا ہے یہ کیا ہوگی جی تابہ علیہم ان کی کیا سکت ہے جی ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا خدا دکھا ہے کیوں ان لوگے ہیں ملکو فرمائی واقعی اللہ تعالی ان سب پر بہتی شفیق اور نہیتی مہربان ہے سنو پر جب وہ جتیس ہے کیسے ہو ملعات ابن ربی کعب ابن مالک حلال ابن مئیہ واقعی اللہ تعالی ان تیروں پر بھی خدا کی نمبر جو ہے نام وہ چھا گئی ہے ہاں ان کا خصوصی اسلام خلالے لیا واقعی اللہ تعالی ان تیر شخصوں پر بھی خدا نے مہربانی کے ساتھ توجہ حرمائی ہے ملعات ابن ربی کعب ابن مالک حلال ابن مئیہ جن کا معاملہ آئندہ کے لئے ملتوی رکھا گیا تھا اب خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی حق وعلا ذاکت علیہم العرض ومار رحبت وذاکت علیہم علمتهم وظلم اللہ مرجع من اللہ اللہ علیہ ثم تاب علیہم بیعتوب ابن اللہ وقرواب الرحیم یہاں تک کہ جب زمین باوجود بھلات ہونے کے اُن تینوں اشخاص پر تند ہو گئی تھی تینوں اشخاص پر تند ہو گئی تھی حالا کہ زمین کتنی وسیعہ ہے وہ بیچارے اب سمجھتے ہیں بل زمین ہمارے لئے کوئی کام نہیں ہم کہیں انہیں کسی اور سے گئے جائیں گے حرماتے ہیں مزاکت علیہم علمتهم کب اُن کی زندگیوں پر شاک ہو گئی وظلو اُن نے سمجھ دیا اُن نے یہ سمجھ دیا اللہ مرجع من اللہ اللہ علیہ اللہ کی گلت کے مقابلے میں خدا کی ذات کے سوال کوئی پناہ گا اور ائی کوئی نہ خدا پناہ دے کر پھر کہاں جائیں گیا اور تو کوئی سکھائیں گے جب اتنے پشمال ہوئے اُس کے بعد سمجھ آبا آلہ اللہ نے اُن قرآن میں اربانی کی توجہ حرمائی تاکہ لیتوبو تاکہ وہ لوٹ آئے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئے ہیں اپنی کسی حالت میں جو حالت پہلے ان کی تھی اچھی حالت ہے اِنَّ اللَّهُ الْتَّوَابِ الرَّحِيمِ واقعی اللہ ہی ہے جو طواب الرحیم ہے کیوں کہ اِن تینوں کی بخش کیوں ہوئی تھی یہ تینوں کو کیوں خدا نے پخشا اتنی امتحان کے بعد اُن شو پدیر منافق سے بہانے بنانے والے ان کو جو ہی نہ پخشا جوٹ بولتے تھے حرمی جوٹ بولتے تھے بقوات بکتے تھے ترے ترے کی باتیں کرتے تھے اُن کو خدا نہیں پخشا اِن نے سمجھے جوٹ نہیں بولتے بات صحیح کیا نہیں تقوات تیار کیا انہوں نے سچی بات انہوں نے کی اور سچ پتے تھے رہے خواہے ہمیں کچھ ہو جائے تجریح ہو جائے کچھ ہو جائے بولے کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو اُن تینوں حسنیوں کی یہ بخش تقوات تقوات اور صدق کی مناورت تھی نا تقوات تقوات اور صدق کی مناورت تھی اس وقت سے مومنو یا ایوہلزین عامل اتنا کل اللہ وکونو مات سعادی تم بھی تقوات احتیار کرو سچوں بھی ساتھ ہو جائے جیسے کہ اُن نے تقوات احتیار کیا اور سچ پر قیمت ہے خدا نے کتنی حضراشی میں جاگیا کہ خدا نے اُن کو وہ مقام دیا تقوات اسی طریقے سے مومنو تم بھی تقوات احتیار کرو اللہ کے غضر سے جلو سچوں کی ساتھ ہو جاؤ اور آئندہ کے لئے بھی آپ کو نصیحت کرتا ہوں آئندہ کے لئے بھی نصیحت کرتا ہوں آپ کو یہ نصیحت نصیحت اللہ کی جعاہ دی اسی طریقے سے مدینے والے اور مدینے کے عرض گرد زیادتی ان کو یہ بات زیبا نہیں کیا یہ تحرہ ہوگا رسول اللہ رسول اللہ کے ہمراہ جہاد میں جانے سے پیچھے رہ جائیں نصیحت کر رہا ہوں میں مدینے والے اور مدینے کے ہاتھ سے پاس جو زیادتی ہیں ان کو یہ بات زیبا نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے ہمراہ جہاد میں جانے سے پیچھے رہ جائیں یہ بھی زیبان ہے انہوں کو اپنی جانوں کو رسول کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں رسول کو اپنی جان آگے آگے رکھیں اپنی جان کو عزیز سمجھیں اپنی جان سے آئے کیا ہے رسول کے ساتھ نے چھوڑا رسول کو تو اپنی جان کے فرواق نہیں تو وہ اپنی جان کا عزیز رکھتے ہو جہاں اپنی جان تمہیں عزیز ہے اپنی جان سے بڑھ کرتے رسول کی جان نہیں چاہیے زالے کا یہ رسول کی ہمراہ جانا زالے کا یہ رسول کی ہمراہ جانا یہ بہت ضروری ہے یاد رکھو یہ بہت ضروری ہے کیوں بِأَنَّهُمْ لَا يُسِيبُهُمْ ذَمَهُمْ وَلَا نَعْصَبُهُمْ وَلَا مَخْمَصَدُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَقَعُنَ مُوتِهِنْ يَغِيزُ الْكُبْهَارِ وَلَا يَنَعُنَ مِنَذُبِهِنْ هَيْرًا إِلَّا قُطِبَ الْعُمْ بِيَعْمَلُونَ صَالِحٍ ان مجاہدین کو جو حضرت کے ہمراہ تشریف ملے جائیں گے اور پیچھے نہیں رہیں گے ان مجاہدین کو جو پیاس لگے گی نازب المشکت اور تقلیب ہوگی محمد ستن فروق لگے گی کھلا کی راہ میں اور جہاں کہیں وہ کسی ایسے مقام پر چلیں گے کہ یغیز الْكُبْهَارِ وہ چللے کفار کو غیز و غزم میں مقتلع کر دیں کہ کب لوگ کو غصہ آرے یہ یہاں سے مسلمان موہد جا رہے ہیں وَلَا يَنَعْلُونَ مِنْ عَدُبِ النَّيْرَ دشمنوں کے مقابلے میں جو کامیابی یہ حاصل کر لیتے ہیں یہ جتنی باتیں بھی ہیں بھوک پیاس تقلیب اور کاملوں کو غصہ دلانا اور دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی یہ جتنی کام بھی ہیں ان کے بدلے ان مجاہدین کے لیے نیک عمل لگ دیئے جاتے ہیں ہاں جی وہ حاصل کرتے ہیں ہاں جی نصب کے معنی ہے تقلیب مشکت تقلیب تھکن تھکن کر رو تھک جاتے ہیں ہمیں چلتے ہیں چلتے ہیں مشکت تقلیب ساتھ ساتھ سے اللہ ایسا نہیں جو احناس والے لوگ وہ ان کا عجب نائے کرتے ہیں نا 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 اللہ ایسا نہیں اللہ بڑا لوگو نعیم ہے جو کام کرو گا لقدر کرتا ہے اللہ شاکرنالیم ہے اسی طرح اور سنلہ لائیون و قولنا نا فکتا وہ مجاہدین جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں تھوڑا خرچوں یا بہت تا صغیرہ تھا ولا تغیرہ تھا اور سمر میں جو میدان کتا کرتے ہیں یا طولہ واضیان جتنا بھی کچھ کرتے ہیں نا قوتب علاہم یہ سب کا ثواب ان کے لئے لکھا جاتا ہے قطب قطب پر ثواب لکھا جاتا ہے ہاں بلکہ حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے وہ جو گھرے لیٹ کرتے ہیں اس کا بھی غدر ہوگا وہ جو بھی آپ کرتے ہیں اس کا بھی غدر ہوگا وہ کھلایا ہے پیسے پارکے گھروں کو کھلایا ہے وہ یہاں تک جو کھلایا تھا اس کا بھی غدر ہوگا یہ رذیب کا بھی غدر ہوگا کھلایا ہے بھابives اللہ وادمہ ہم ہوگا اس کا بسواب میں نے کہا مجھرتے کہ کسی کافر کے ساتھ جات کروں ہمانسان میں انہوں کو خمیاب کریں یہ اس سب کا جواب ان کے لئے لکھوا دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عمال کا بہتر سے بہتر بگڑا دے یہ سنانے مسلمانوں نے اس برد فواب ہے جانے جانے کا ہم کو اطم بیشے نہیں رہیں گے جو دھو چکا ہوں جب ہم سنے جانے گے صاحب کے سب ہے وہ چھوچے چھوچے پتھی بھی کہے کہ ہم جاتے جانوں اور ان کو ہم کہے لیے کہ ہر مدی تیر جانوں سوال کی ضرور اور نبی نے ہوں جانے سوال جاتے ہیں کہ آج کو یہ سواب جو ہے موت کمے راج ہاں چھاری سوال ان سارے تکہیں مجھے نہ فالی ہو جائے گا ہاں ان تاقیدات کے سننے کے بعد پھر جب کوئی موقع جنگ کا ہوتا سب لوگ رہنے چلے جاتے تھے سب امباس فرماتے ہیں سب لوگ رہنے چلے جاتے ہیں مہار مرتبہ ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ حضور خود نہیں تشریف لے جاتے بلکہ رسکر بیٹھ دیتے تھے اس میں بھی سب مسلمان چلے جاتے تھے آفتنہا رہ جاتے تھے احتوان سے کر کے ارشاد ہوا یوں بھی نہ کرو نا مسلمان ہو کہ سب لوگ لڑنے چلے جاؤ اور مدینویں صرف حضور تنہا رہ جائے کیوں نہیں ایسا ہے کہ نکلے جہاد کو ہر بڑی جماعت میں سے ایک ٹولی ایک ٹولی نکلے کسی وقت جہاد فرز این تھا اب حضور کے حضور کسی وقت جہاد فرز این تھا اب جہاد فرز این تھا جہاد فرز این تھا ایک ٹولی وہاں سے بڑی جماعت میں سے جہاد کو نکلے اور باقی مدینہ پاک میں رہیں لیت افت پہ ہوئی دین تاکہ یہ بڑی جماعت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر کے دین میں سمجھ حاصل کریں دین میں سمجھ حاصل کر کے پھر جو وہ جہاد میں نکلی ہی جماعت ہے یہ آج میں نکلنے والی تولی جب وہ ان کی طرف آئے گی نا ان کو یہ بڑی جماعت آگے ان کو سمجھائے کہ حضرت نے پیچھے یہ تقریر فرمائی تھی اور یہ ارشاد فرمایا تھا اس پر عمل کر کیوں کہ وہی آنے کا کوئی وقت تو موقع کسی وقت آ جائے وہ گئے ہوئے جہاد کو یہ جماعت یہاں موجود ہے حضرت نے یہاں وہی کو بیان کر دیا حضرت کو بیان کرنا بھی ضروری تھا لا اللہ ہم یہ حضروں تاکہ یہ تولی بھی پیچھے بتائے ہوئے احکام کی نا فرمانی سے بچے یہاں آپ کو ضمیروں میں زراہ اجل پہ جائے گی اور دنیا نوار والے نے یہاں اور ترقیب کی ہے یہاں یہ ترقیب جو ماں قبر ماں بعد کے زال رکی ہے یہ ترقیب یوں ہے ضمیروں کا مجھے بیان کرنے میں انہوں نے اور طریقہ احتیاج کیا ہے اور جسے انہوں نے اور طریقہ احتیاج کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں فَلَوْنَاْنَاْنَاْمَرَ مِنْ كُلِّ حِرْقَتِلْ اس حِرْقَتِلْ کے نیچے ساتھ نمبر لگا دوں آسانی کیلئے سات نمبر سات تہم سمجھو لیہ تفقہ ہو یہ جو ماں ضمیر ہے نا اس کے نیچے میں ساتھ رگا دوں تاکہ پتہ چلے جو سلیل قطر کی دو ضمیرہ جو ہو رہی ہے اللہ نے یون ضرور یہ جو لیون ضرور کی ضمیر ہے یہاں کی نیچے میں ساتھ رگا دوں قوم مہم یہ قوم کا نمبر آیا ہے نا قوم مہم اس قوم کی نیچے تین کا نمبر دے دوں ازا راجہ او اس راجہ او کی نیچے بھی تین نمبر دے دوں تاکہ پتہ چلے یہ راجہ او کی زمین قوم مہم کی زمینہ ہو رہی ہے ازا ہم اس ہم کی نیچے سات نمبر دے دوں تاکہ پتہ چلے یہ ہم زمین اس ہم قطر کی دوں راجہ ہو رہی ہے بلاللہ ہم یہ ہم زمین جو ہے نا اس کی نیچے بھی تین دے دوں تاکہ پتہ چلے یہ قوم کی دوں زمین راجہ ہے یہ حضرون کی نیچے بھی تین نمبر دے دوں اب ٹھیک ہو گیا جی اب تجھے مدبارہ کرلوں تاکہ آسانی ہو جائے اور یوں بھی تم اومنوں کو نہ چاہیے کہ لیان میں روح کاف وہاں کہ سب لوگ رہنے چلے جائیں سارے کے سارے کاف وہاں سارے کے سارے فَلَوْلَا نَوْلَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ هُمُوْ ہُم کی نیچے بھی لکھا ہے ہُم کی نیچے بھی لکھونا چھوات کیوں نہیں نکلتے جہاد کو ہر بڑی جماعت میں سے ایک بڑی جماعت جو ان میں سے ہے تائے فتن ایک تولی ایک تولی مکنے لیہ تفقہ ہو تاکہ وہ جو بڑی جماعت ہے حرکت ہونوں وہ جو بڑی جماعت ہے وہ سمجھ حاصل کرے دین کی دین کے اندر سمجھ حاصل کرے والے یوں ضرور اور تاکہ وہ خبردار کریں وہی بڑی جماعت خبردار کرے قومہ ہوں اپنی اس نکلنے والی تولی کو یہ قوم سمجھ رہا ہوئی تولی ہے ارہا جاؤں جب وہ تولی واپس آئے تب اس بڑی جماعت کے تاکہ وہ جو تولی ہے ان کو بھی وہ بھی دریں احکام کی نام حلمانی سے ٹھیک ہو گیا سمجھ رہا ہے مهمانی سے اپنے والی تولیا کی تولی اوہ تلیکی تولی اوہ تلیکی تولی اوہ تلیکی تولی اس جو آدھ میں نے کہتی ہے پہلے مهمان والے کے تلیکی ہو رہا ہے یہ تلیکی ہو رہا ہے یہ محمد میں جانبتکی رہتا ہے محمد ابonse شاہ سے حبت ہے نا حربتی مطلب یہ ہے اور وہ جو ہے نا وہ اپنے علم دین کے وقت سکھتے ہیں ان کو ایان کیا بارہ رابہ مقامہ میں وہی بہت سکتا ہے مگر بہت سکتا ہے ٹھیک ہو بھی بہت سکتا ہے اچھا اب آگے جو خلاصہ سورت کا خلاصہ سورت کا آبید سورت کا مکہ کیا مکمہ بکا ہے اچھلی مکمہ سکتا ہے اچھلی بچھلی اچھلی بچھلی رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں جو کبھات تمہارے قریب قریب رہتے ہیں پہلے ان سے لڑو یہ طریقہ بتا رہے ہیں یوں نہیں کہ پہلے جا کے دھاوہ بہت سکتا ہے سیدھا اور دمیانے تمہارے کسی پہنے جائیں گے پھر حضرت کو پھر آیا تھا ہاں جو کبھات تمہارے قریب قریب رہتے ہیں پہلے ان سے لڑو والی عدد بھی تم غلو اور چاہیے کہ وہ لوگ تم میں سکتی پائیں یعنی ان کے ساتھ ہو سکتی سے پیش آؤ ہاں یہ بات قلول ہے کسی پر بے جا سکتی نہ کرو کیوں جان لو کہ اللہ انہی کے ساتھ ہے جو سیاتی سے بچتے ہیں ناجائز سکتی نہ کرو اپنے جہاں دکھا کرو جو سکتی کرنے کا موقع ہو وہاں سکتی کی جہاں سکتی کرنے کا موقع نہیں ہے وہاں سکتی نہ کی آگے موقع مارکوزیں ہاں پڑھتا ہے چھکوہ وَإِرَامَاُمْ ذِرَسُورَةٌ هَمِنْهُمْ يَقُولَ اَيُّكُنْ زَادِتُ وَحَدِهِ ایمَانًا هَمَنْ يَزِيْنَا مَنْهُمْ زَادِتُمْ ایمَانًا هَمْ يَسْتَبْشُونَ مسلمان تو حکم سنتے ہی اس کی تعمیر میں لگ جاتی ہیں مسلمان تو حکم سنتے ہی تعمیر میں لگ جاتے ہیں مگر تاجوں ان منابقوں پر ہے کہ جب کوئی صورت اترتی ہے ان منابقوں میں سے کئی ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں ایک جی صورت آئی ہے کون سے ایمان کی رتی تمہاری بڑھ گئی ہے کہاں سے تمہارا ایمان بڑھا ہے کدھر سے بڑھا ہے یا منا کرتے ہیں کس کا ایمان بڑھا دیا ان سے کہتو جو لوگ پہلے سے ایمان رکھتے ہیں سچے ایماندار ہیں اس صورت نے ان کا ایمان بڑھا دیا وہ اپنی جگہ خوشیہ مناتے ہیں شکر اللہ امان بڑھا دیو��면 جائے خوشیم جی سچے کمی نہیں قبول کرتا bangs کیونکہ ایمان جو ہے نا یہ تصدیق قلبی کا نام ہے وہ ایمان بسیط ہے بسیط جو ہے نا کمی پیشی اگر قبول کرے تو بسیط نہ رہے وہ تمہارے کب بن جائے سہنی یہ نمی چھوڑی تقریریں کہا ہوتی تو زیادتی کا مطلب ہے زیادتی بالکمیت نہیں زیادتی حلقہ بھی ہے یعنی کوبت شدہ تصور شدہ تصور جو اچھی ایک تصوری اور زیادہ ایمان پکا مضبوط ہوا پختا ہو گیا اور زیادہ ایمان پختا ہو گیا جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت میں ان کی پچھلی خباست پر ایک خباست اور بڑھا تھی میں نے بھی خبیص سے ایرہ تصوریت اور سبیزوں میں انکار کرتے ہیں ان کی خباست جو ہے وہ بڑھ گئی وَمَا تُوْا هُمْ کَابِرُونَ کُبُلْ کی حالت میں مرے اب تنبیح المنافقین کیا ان منافقوں کو اتنی بات بھی نظر نہیں آتی کہ وہ ہر سال ایک یا دو دفعے مصیبت میں مبترا ہوتے رہتے ہیں اُفْتَنُونَ ازمائے جاتا ہے ان کو پھر مصیبتوں میں مقرآ ہوتے رہتے ہیں پھر اتنے نلائے کہیں کہ لا يتوبون وہ توبہ بھی تو نہیں کرتے ہیں اور کوئی نصیت پتل نہیں نصیت کی نہیں قبول کرتے ہیں بلکہ ارام آؤں صورت اولو جب جہاد کے کوئی صورت اترتی آئے نظر آباز ہو ملا آباز ہو ان میں سے ایک دوسرے کوئی دیکھتے ہیں بیٹا ہری اللہ تم منات ہے ان کو تم کو دیکھتا تو نہیں ہاں دیکھتا تو کنی نا وہ اپنے سے کہا میں بچہ ساں اور ایک ملحہ ساں وہ بڑا آئی تار بڑا شراطی سا تھا وہ کائدہ پڑھتا تھا میں تو کسابیں پڑھتا تھا وہ بچہ ساں رہتا تھا آگے 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 ہر بھی رہا ہے پڑھ بھی رہا ہے آگے 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 چندس کا جاں ایردہ کہا کہ اپنے دروازی کے قریب آگے اس دوستان تیشتے کوئیں ایردہ شراطی سے ترین کے پہل نہیں نہیں وہ آگے آگے پوری آگے ان کو آگے آگے کرتے ہیں جو پوری بارس میکنہ ان کو پہلوں دلائے کرتے ہیں مجلی آگے کم ہوں ان کی جانے ہوگی بارا آگے کہ ان کو ثلاغ ہی کرتے ہیں یہ آگے تو ایک آگے کونڈا ہی اس نے خوشتے رہا ہے سمضان صاحبو چھارہ بلار پھلوں دلائے ایک پیغمبر کی مجلس سے کیا کیسے پھرتے ہیں پلید پلید دراصل یہ اللہ نے ان کے دلوں کو دین حق سے پھیل دیا ہے پیغمبر کے مجلس نہیں پھیلے وہ خدا نے ان کو دین حق سے پھیل دیا ہے اس وقت یہ لوگ ہی ایسے ہیں جو سمجھ سے کام نہیں لیتے غب غب خدا جبر کر کے ان کو اس طرح لائے لا جبر حفی الاسلام اسلام کرتا جبر کوئی نہیں لا اقرام حفی الدین اگر سمجھ سے کام لیتے یہ سمجھ سے کام نہیں نہ لے رہے اگر سمجھ سے کام لیتے وہ حضور کی صحبت کو غنیمہ سمجھتے یہ میں کوئی دین سمجھ کہاں ہے اگر سمجھ سے کام لیتے تو حضور کی صحبت کو غنیمہ سمجھتے ان کی آقام کی پوری پوری تعمیر کرتے کیوں میں آپی زادہ شبریہ ایک قدم کھا کے کہتا ہوں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْبُسِكُمْ حضیثُنَ عَلَيْهِمْ عَلِتُمْ حضیثُنَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْهُ الْعَجِيمِ بَخُدَا تمہارے پاس تو ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو ہے بھی تمہیں میں سے کوئی اجرے بڑھا تو نہیں نہ اور پھر انسان ہے کوئی جرب ہوت تو نہیں نہ انسان ہی ہے اور پھر تم میں سے ہی ہے عرب ہے امت العرب میں سے ہی ہے ام القرآن کا پاس ہندہ ہے کوئی اور تو نہیں اللہ عزیزنَ عَلِهِمْ عَلِتُمْ شاق گزرتا ہے ان پر تمہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچنا یعنی اگرمی تکلیف تمہیں پہنچے نا حضرت تو شاق گزرتی ہے یہ کیوں ایسے کام کریں کہ آخرت کے اندرینِ تکلیف ہو دولت میں جائیں دکھ ہوتا ہے ہاں وہ تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں حریصن حلیقم تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں برمومنینَ رعوض الرحیم خاص کر کے مومنوں پر تو بہت ہی جبھیق ہے دیاج پہربان ہے ماتا تحت الاسباب مومنینے یہاں رعوض الرحیم جکا ہے ماتا تحت الاسباب میں مہفوکر اسباب میں نہیں مہفوکر اسباب میں رعوض الرحیم اللہ ٹھیک ہوگی بات پھر اس وقت جاننے سننے سمجھنے پر بھی اگر یہ لوگ یا رسول اللہ آپ کی اتباع سے اعراض کرتے ہیں نہ کہیں تو اللہ ہو پھر آپ فرما دیں حس بھی اللہ مجھے تو بھائی اللہ ہی بات ہے اللہ ہی کے مدد چاہیے مجھے بات سے مجھے تمہارا اعراض یا انکار اس کی کوئی پرواہ نہیں نہ کہ مجھے تمہارے اعراض کا کوئی نقصان ہے کوئی صرف مجھے تو اللہ ہی کے مدد بات سے ہے اسی ہی کے لئے میں اسی اسی اللہ ہی کو پکارنا میرا کام ہے اسی اللہ ہی کو پکارنا میرا کام ہے اللہ الہ ادھا ہو میں اسی ایک اللہ کو اس وقت کر کے پکارتا ہوں کہ اس کی سوال کو پکار کے لائے گئے کوئی نہیں علیہ توقع توں میں نے اسی پر پروسہ رکھ رکھا ہے نہ اپنے نم سوا مجھے پروسہ ہے نہ اپنے انسیزاروں پر مجھے کوئی پروسہ ہے نہ کسی اور ساتھ پر مجھے پروسہ ہے یہ ساتھا 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 ہے تکسیم محط و تاہیر یہ ساتھا علیہ توقع توں وہ ہوا رب العاشلہ دین وہی ہے مالک اور عرش بزرک کا اور کوئی نہیں اسی باتی کہ اگر لوگ نہیں مانتے وہ منادقی تمہاری زودت میں نہیں رہتے ہی نہیں وہ کھاں خد ملو جاؤ جو میں مندی لاؤ ہمارا تو یہی حصول ہے حض بھی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ تبکل تو ہمارا پولا شہر یہ مسئلہ جو ہے یہ اخیر میں آ کر کے اس مسئلہ نبی شرک نبی شرک ہیلی اور نبی شرک سب کو یہاں آ کر اقتداد کی تھی یہاں آ کر کسی پر ختم ہیا یہاں ایک مسئلہ ختم ہوا نبی شرک ہیلی نبی شرک اعتقادی اور نبی نیاز کا مستحق اللہ ہی ہے وہ اور جو آگے سیدھ کرے مقابلہ کرے مسلمانوں کو سرن کرے اس کا جہاد کرو اور حق کرو ہی زمین اللہ آپ اسے مناسب ہو کے رہو انہوں نے مسئلہ ساتھ ہے نبی شرک ہی زکار کسی طریقہ کسی طریقہ سمرہ یہ سب کی نبی شرک گیا ان سب کی باتیں جو تو مقرہ میں موجود تھی وہ سارے کے سارے یہاں تک خوبیان ہو چکا انہوں نے کہا آنے مران سے لے گر گیا ایک بات جائے گا ایک بات جائے گا انہوں نے کہا اب رہے گا یہ بسانہ پکھنا ہے اس کو توسری سے بیان کرے گا انشاءاللہ اب یہ سب کیا ہے انہوں نے مسئلہ سے آگے آپ کو جاناں ہے یہ شرک تصول یا علم جانہ شرک پھینی پہلا انہوں نے کھلائے سے اکلی یا نکلی یا وحی سب سے ہم نے حضر کیا ٹھیک ہے اب وہ ایک لفظ جو رہے گا اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے اس میں بھی دلائلہ تھی یا نکنی یا وہی یا سب بیان ہوئے اور یہ مسئلہ جانا جائے گا سورت کاف کہ میں تو سورت کاف کر جائے گا کیا ہے مامن شبیر اندامن باد اس طرح پاکتے لے گی اب ساتھ بحث تلے گی اس پر سورت یونس سے لے کر کے سورت منی اسرائیل کے اختتام تک پھر آگے بحث نہیں چلے گی یہ ہے جو مبیت کا مسئلہ یہ جل رہا ہے انام سے لے کر جب پھر اس مبیت میں یہ بھی داخل ہے تو برکات نہیں بھی اللہ تعالیٰ میں برکت سے نہ ہوتا ہے یہ مبیت ہی ہے مبیت ہی اسرائیل کے ساتھ کر رہا ہے وہاں تک یہ جائے گا اچھا اب برا سورت 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 کاملہ سورت کر رہا ہے محمود اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے شفی غالب بھی کوئی نہیں یہ ترقیہ تھا یہ مسئلے سے میں نے یہ چاہتا کہ اللہ کے سوا کال سال متصرف مالک مفتاد نظر نیاز کے متحق کوئی نہیں اب اس سے آگے دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے شفی غالب بھی کوئی نہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی بات منوا سکے شفیع قاری شفی غالب جو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی بات منوا سکے شفاعت تمظر یہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ باکرہ میں تمام مضامین بیان ہیں توحید مسالت جہاد انفاق امور انتظامیہ امور مشلحہ اور توحید کو ہر طریق سے بیان کیا جس سے شرک بتصد افراد ہو جائے شرک بنہرنن کی تذریر ہو جائے نظر غیر اللہ کی نبی ہو جائے شرک فیلی کا نبی ہو جائے شباعت کاریہ کی نبی ہو جائے یہ تیزے صورت باکرہ میں سب بیان ہے آل امران میں ان میں سے چار چیزیں بیان ہوئیں شرک اعتقادی مسالت جہاد انفاق ان چیزوں کا عبر امران میں ہوا صورت نظام امور انتظامیہ کا حضر ہوا مائدہ اور انعام میں نبی شرک اعتقادی اور فیلی دونوں کو واضح کیا آنام میں دونوں شرکوں کا حرد کیا نلائل نقلیہ سے انفاق طوبہ میں کہا کہ جدی نہیں مانتے ان سے لڑو اب یونس کے اندر یہ شباعت کاریہ کا ذکر آیا شباعت کاریہ 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 اکلی دنائے سے دیا جائے گا اس صورت کا دعوات تین مقام پر آئے گا یہ ایک اجمالی طور پر معامل شبیر اللہ میں باہد ہے دوسرا تینی طور پر یہ معامل شبیر اللہ میں باہد ہے یہ چیز بھی آئیت ہیں چیز بھی آئیت ہیں یہ آیت نمبر اٹھا رہا ہے اور تحصیلی طور پر شورت کے آخیر میں آئے گا جب شورت میں اس ختم ہوگی آئیت نمبر اٹھا رہا ہے آئیت نمبر اٹھا رہا ہے آئیت نمبر اٹھا رہا ہے جیز بھی آئیت نمبر اٹھا رہا ہے یہ کمیل پر مکشل پر آئیت نمبر اٹھا رہا ہے اس کے دو باب ہے پہلے باب میں جلال اکلی کا بیان ہوگا دوزے باب میں باب میں باب میں آئیت نمبر بیان ہوگا جلال اٹھ سے آئیت نمبر اٹھا رہا ہے ایک اکپر سے ہمارک سر پین تک دھاتمہ ہے ہیت نمبر ایک سو چار سے 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 بیان کیا جائے گا اسی حصل میں دراہی کلی اما کا بیان ہو گئے ہیں دوسرے حصل میں جلائر اکلیہ محضہ بیانت ہوں گے دوسرے حصل میں جلائر اکلیہ اور اس میں جنر کے اندر جنر سے کہلیہ پر بھی آئے گا جنر سے کہلیہ آجائے گا جلیہ پر بھی آجائے گی اندر کوئی کوئی دیا ہے اندر کوئی دیا ہے اندر کوئی دیا ہے اندر کوئی دیا ہے اندر کوئی دیا ہے Reg j summary یہ آنے والے آیتیں یہ آیات ہیں بڑے محکم دعوے کی حکیم کہ میں نے محکم دعوات یہ آنے والی ایسین یہ آیات ہیں بڑے محکم دعوے کی اور اس نبی پر اتری ہے جو سچا ہے اس نبی پر اتری ہے جو سچا ہے اکانہ جنہ سے عجبہ کیا اکثریت لوگوں کو سجب آتا ہے اس بات پر امنا سے مراد ہے اکثریت لوگوں کی دنیا کی اکثریت جو اہام مشرکانہ میں کی افتار ہے دنیا کی اکثریت اوہام مشرکانہ میں کی افتار ہے دنیا کی اکثریت کو یہ کارجب آتا ہے اَنْ اَوْحَيْنَا يَعْنَا جُلِمْ مِنْهُمْ ہم نے انہی میں کی ایک برد پر ایک اس مضمون کا حکم بھیجا ہے اَنْ اَنْ ذَنِنَا کہ آپ ان سب لوگوں کو اناب سے حمددار کرو وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا اور جب مان جائیں اس بات کو ان کو فجن سنا دیں اس بات کی انگلہم قادم و شد کے نیندہ رب دہیں ان کے رب کے ہاں بہت ملن مستبع ہوگا شکرا قَعْرِ کَافِرُونَ اِنَّ عَلَعَنَ صَٰرِ مُغِينَ قَعْرِ تو اس وقت کو مقجب ہونا ہے ایسے شخص کے بارے میں اَنْ اَوْا فَا اَنَدْ أَنِنَا اَنَّ عَلَعَنَ صَٰرِ مُغِينَ یہ شخص تو سرئی زرگ جو گر ہے بلکہ اپنے دعوے کو دلائے سے ثابت کیا کرتا ہے اپنے دعوے کو دلائے سے ثابت کیا کرتا ہے جب ہی تو اثر ہوتا ہے اس کا جس دعوے کی دلیل کوئی نہ ہو اس کا کیا اثر ہوتا ہے یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ تجھے تھا کہے اور دلائے مضبوط اٹھتا ہے اپنے پاس اس وقت سے کر کے لوگوں کی جلوں میں اثر ہو جاتا ہے ایک ایسے شخص کو نبی بنا کر لوگوں کی تعلیم کیلئے مقرر کرنے اور ان کو دلائے سے اپنے مخلوق کو اپنے مرضی نہ مرضی سے تیار دینے تحجب کرنے کی جا بات ہے جبکہ سب قدرتی اللہ کو آئے اس عمل میں کوئی شخص نہیں کرنا چاہیے تمہیں دیکھو نا یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے انہ ربکم اللہ تمہارا رب تو اللہ ہی ہے ایسا تو بتا یہ تمہیں بلی اللہ اس کی متعلق تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ خالق سماوات اوال ارد اوشتت یعیاب اتنی قدوسوں والا ہے کہ اسے چھوئی دنوں کی مقدار میں حسمان بنیل بنا دالے تم مستوال راجئے پھر ترس شاہی پر آکھ ہی تہم رہا کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا کوئی نائب نہیں بنایا مدبر الامر ہر کام کی تذبیر بھی وہ آتی کرتا ہے یہ نہیں کہ اور مدبر ہوں خلعہ کی مدبر ہے ہر کام کی تذبیر آتی کرتا ہے مامل زمین اللہ میں بات انہیں اُس کے سامنے کوئی کسی کا سفار کی نہیں بن سکتا اُس کی اجازت کی مغیر بہتنیا لوگو زالیکم اللہ ربکم اِن سیوات کا مالک یہ ہی تو ہے اللہ یہ تمہارا رب ہے وہ یہ ہی تو ہے جب یہ بات سمجھا گئی فابطی ہو اُسی کو پکارونا اور خاند اُسی کو پکارو یہ ہمینے اثر مددہا اِس طرح کے بیان میں خاند اُسی کو پکارنا چاہیے شبور سب کچھ کا مالک وہی تذبیریں کرتا اُس کے آگے کل اُس کی مرضی کے خیال باق نہیں کہہ سکتا آپ بھلات رکھ کرو کیا آپ بھی تم اس بات کو خور نہیں کرتے یہ اب تک مشرکانہ گمرہیوں پر مشر ہو جواب اب تک ہو مشرکانہ گمرہیوں پر مشرک جتی ہوئے ہو ذرا غور تو کرو پھر یہ بھی نہ سمجھو بار دنیا میں کر جائیں گے بار مات جائے کہ بس کیا ہے ختم ہے یہ بہت غلط ہے جو نظرہ کا حقہ پر کچھ یہ نہیں ہے وہ امیلے جان ہے انہیں ہمیں جو دنیا اپنی دیوشی جیتے ایک سبتل ہو جانا ہے وَحَبُ اللَّهِ حَتَّىٰ جَلَّا كَحَتَّىٰ وَعَدَىٰ ہے کیونکہ اس نے کل شک نہیں انہوں یبزا اور حرقہ پہلی محکمہ بھی مفلق کو پہلے کرتا ہے انہوں نے یعید و حضر ویعید کو دبارہ بھی پہلے کرے لا اور اس دنائے پہلے کرنے کی کیا حکمت ہے نیت انتیل اللہ من آمن وحمل اس وعالی حاتب ایسے وَحَبُ اللَّهِ مَقَبَلُوا وَحَمْ جَنَابَ مِنْ حَمِينِ وَعَلَىٰ بِالْحَمِينِ وَعَقَانِ وَفَلُوا اس میں حکمت بھی ہے دلالہ پہلے کرنے کی یہ لیے کہ اللہ نے حکمت پیان ہو رہی ہے حکمت پہلے کرنے کی بھی ہے تاکہ جو مومن سال ہوں اور اعمال ہے ان کا سرہ انسان کے ذاں فرمال ہے وَحَبُ اللَّهِ مَقَبَلُوا اور جو لوگ دین حق سے منکر ہیں دین حق سے منکر ہیں ان کو پینے کیلئے کھڑتا وعبان ہی ملے گا اور آدھا بھی عظیم ہی ملے گا مناہ کا ملے کروں اور ان کے خلق کی پناہ میں جو کرتے تھے یہ تو کیونکہ یہ بہت پیان کرتے ہیں تو صورت اکرین سالہ کام کیا ہے مزد میں جو وہ ہی ہے کہ شمیل کان سے ان کا کوئی ہو مزد میں تو بہت پیانا ہوتا ہے بہت پیانا ہوتا ہے وہ آپ کو کرتے ہیں سوال سے نہیں کرتے ہیں سوال سے چاہتے ہیں سوال سے چاہتے ہیں کسو بتا نہیں اور سوال سے نہیں سننا چاہتے ہیں تو ہوتا ہے میں خودت کریں ساتھ واحد مزد میں سوال سے اکرین ساتھ واحد خودت کریں سوال سے اکرین سوال سے مجھنے سوال سے کام مجھنے مَا خَلَقَ اللَّهُ الزَّالِقَ الْقَلَـ an interactions مَا خَلَقَ اللَّهُ الزَّالِقَ اَلیاء Dominican's مَا خَلَقَ اللَّهُ الزَّالِقَ ایسا اس بنایا ہے کہ تانچیں حفظہ ہو جائیں دیکھا کہ حسن راہیات کھلا کو اپنی توحیث کے دلائے بڑی تصیل سے بیان کرتا ہے مگر بیدہ کون ہو ساتا ہے مورک مورک کیا بیدہ ہو ساتا ہے کمہ کون بکومی عالموں میں جو کہ اہلِ انہوں ہوں اور اہلِ ذان مگر بیدہ کون ہو qul انہوں زندگر بھی انہوں سے بھی ایک نظری ہیں مگر بیدہ خوشہ کریں مگر بیدہ خوشہ دے اپنی تسل اس حمیق طور پر راہ دے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دن کے آج اتنی سے آنے جانے میں بھی اور ان چیزوں میں بھی جو اللہ علیہ وسلم میں پیدا کی ہیں ان میں سے روت کرنے سے پیدا چلے گا تو لاکی نے آجا کے ان سب چیزوں کے لفت بڑے بڑے دلائے ہیں تو ہی دیوائی تالہ کے ہیں مگر حیدر کوئی شک نہیں ہے یہ قتل زمانی بنید ہے مانگے میرا مسئلہ میرے اپنی دیگری عزیزیوں بہت سے برزبر کری گئے میرا مسئلہ مان لو یہ امام جبیر اللہ نے باہدے ہو وہیں سب کچھ کرتا ہے اس کے مذہب کو حلاف کوئی مجاہلے کی کوئی دماغ کا جلا رہے گئے یہ امیر مہت کے مذہب کوئی سننے پھر بات امید کوئی شک نہیں ہے تو جن کو ہماری روزل ہونے کا ہم سے ملنے کا دیکھ نہیں ہے یا لا یقیل او من لا خابون حضاء ارفضعت ہوں سے ہے امید ہوتا ہے خواب کیوں امید و دین امید و دین اور اتمنہ سے زندگی بسل کر رہے ہیں خطر اعتمد سے فارغ ہو کر کے کوئی آخرت کا خطرہ نہیں خطر اعتمد سے فارغ ہو کر کے وہ اتمنہ اور ان کے ساتھ دنیا زندگی بسل کر رہے ہیں اور وہ لوگ ہمارے دلائر سے کبھی ایک ملکتے ہیں ہم دلائر دیتے ہیں وہ سنتے نہیں وہ ایک کان نظر کر سنگار دیتے ہیں ہمارے دلائر میں ہمارے دلائر نہیں کہتے ہمارے دلائر کا مابا ہم ناات اینجے ہی لوگوں کا ٹھیکانہ جانب ہے اس سوائی طور سے جوہی جیسیاں کرتے ہیں یہ مان جائیں گے بہار اللہ ان ملکینا من اللہ میں صالحاتی عظیم و نبدہوں کی ایمانی تجری من صحتیم و ننحاوی جنراتی مانی جو مان جائیں میرے دلائر کو میرے اصلافے کو مان جائیں مامن شبیل ان اللہ میں باگرین گے جو میرے اصلافے کو مان جائیں گے اور ایسے کاموں کو اپنا معمول بنا لیں گے جن سے خلال کا قرب حاصل ہو جاتی ہے وہ بہمی ایمان ہیں ان کو ان کی ایمان کی وجہ سے بھی ایمان ہیں ان کی بے سببیہ ان کی ایمان کی وجہ سے ان کا رب ان کا جو اصل مقصد ہے نہ وہاں تک پہنچائے گا ہدایت میں میں نے ایساء لیل مطلوب جو ان کا اصل مقصد ہے نہ وہاں تک پہنچائے گا اور مقصد کون جائے جنرات سبھان اللہ چاہت پہنچائے ہو وہ جنت تو ایسا مقام ہے صدری ملتا کے منہ ہاتھ مکنی کے نہے بہر رہی ہیں اس وقت میں یعنی وہ کونسی لگے ہے یہ جنت نہیں نعمت کے باہر بے کیا پہنچائے ہو رہاں کی حالات سبھان اللہ داخل ہوتی ہی وہ بے ساکتا پکار اٹھیں گے لا اللہ ہم بھیا بے ساکتا پکار اٹھیں گے لا اللہ سبحانکا اللہم ماں کی جن ذات پاک ہے ہر این سے شریکوں سے نفابوں سے وزیروں سے مشیروں سے مہینوں سے اور سویر کانیوں سے سب سے باہ وَتَحْلِيَتَهُمْ لِيَا سَلَامُ ان کے آپس میں ملاقات کا سلام ان باغوں میں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم محجزہ جا اسلام علیکم ہے اور اس وقت ان کی آخری بات ہوگی الہمدلللہ وَبِلْعَادَمِيَتَهُمْ تمام سبحانک نبوبیت یہ صرف اللہ کی ذات کیلئے ہے لیکن تمام جہانوں کا راب جو ہے اس دعا سے کر کے خودی کے کمرے وہ سب کچھ ہے کوئی اس کے مرضی کی خلاف کوئی نہ کر سکتا ہے نہ کھرا کرے آپ کو سمجھ جانا بلائے کہ ہم نے جو جی ہے مانوں کے جنگل پاہو گے نہ مانوں کے جہنم جاؤ گے اور اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے پنجا ہمارے خرمت وزی خرمت وزی خرمت وزی خرمت وزی خرمت وزی اب وہ اس گفتے میں آجاتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اللہ وہم مئن کانہا اللہ حق من ان کے فامتنا لینا ہجارتا من سواء اویتنا بحضاب للی سمجھنا سمجھنا کچھ نہیں ہے کہ ماں سمجھو کچھ ہو جلائر جو دی ہے جلائر اکھرتا ہے ان میں غور کرنا چاہیے جلائر کے دور نہیں نگر کرتے بس اپنے 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 دانت پیستے ہیں ان میں دعا کرتے ہیں اللہ وہم مئن کانہا اللہ حق من ان سے کہا امتنا لینا ہجارتا من سواء اللہ حق من ان سے کہا ملے بے ایمان ہے اللہ تعالی یہ آئیت آجر بروائی ان میں جلائر کے دور ہیں جس طرح یہ لوگ دلائی مانگنے میں جلدی کیا کرتے ہیں اگر لوگوں پر اللہ تعالی برائی بھیجنے میں جب بھی کیا سکتا تو میں قلدی آئے ہیں ماجروں کو ان کا مقررہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا لیکن خدا جی میرے بھائی جیسے خدا دھرائی لیکن ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا در نہیں ہے ان کی ہاتھ پر چھوڑے رکھتے ہیں دعا پر سرکشی میں سرکزان پھر تے رہ جا ما ہو خدا لیدتا ازا انسان میں لگے عوضہ کی جائے گی چکوا فَإِلَا مَسْتَ الْإِنسَانَ زُّلُّو لَعَنَا لِجَنْبِهِيَوْ تَعِذَنَا وَقَائِمَا فَالْمَاكِشَبْنَا نَوْسُرْ ذَرُ مَرْضَكَا لَمْجَدُنَا اِلَا ذُبْتِ الْمَسْتَحْ قَلْعَانِ ۖرْسِقِنَا لِلْمُسْرِخِنَا لَا قَالُوا يَعْمَلُونَ الانسان سے مراد کافر انسان ہے الانسان سے مراد کافر انسان اس کافر انسان پر تجربانا چاہیے تمہیں لوگوں کو اس کافر انسان کو دیکھ کر کے اس کے حالاتوں تم لوگوں کو تجربانا چاہیے عجیب بات ہے کہ جب کافر انسان کو کوئی تشلیف پہنچی ہے کب کو ہمیں کافر بڑی جاتا ہے ہر عالت میں لیتے بیٹھے کھڑے جب تجربانا چاہیے اللہ وہاں اللہ نہ کرتا ہے پنیدہ اب یاد آیا تجربانا چاہیے تجربانا چاہیے خلمانا چاہیے جب ہم اس کافر انسان جس کی تجربانا چاہیے جب ہم اس کافرانا چاہیے تو مرہ کا علم یدول آیا ایسا بے پرواہ بند کر کے چل دیتا ہے ایسا بے پرواہ ہو کر کے چل دیتا ہے کہ گویا اس تکلیف کی دور کرنے کے لیے جو اس پہ پہنچی تھی کبیر نے پکاری نہیں تھا ہاں ایسے حال میں ایسی حال میں بنا رہے ہیں ہے اکس اکسا ہوا جاتا ہے جانا پر شکلیف آئی اکسی تکلیف آئی اکسی تکلیف آئی اکسی تکلیف آئی ہے حضر بندگی سے پڑھنے والوں کی نظر میں کیونکہ وہ آماد جو کر رہے ہیں کسی طرح سے جواہ دکھائیے ہیں اکسی تکلیف آئی اکسی تکلیف آئی اکسی تکلیف آئی اکسی تکلیف آئی اکسی تکلیف دیوان علیہ اکسی تکلیف آئی اکسی تکلیف آئی اکسی تکلیف آئی اکسی تکلیف آئی اکس ni اچھوڑے گئے تحریح دنیا بھی وَلَكَلْ آلَقْنَا الْقُرُونَ مِنَ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُونَ وَجَاةُمُ الرُّزُرُونَ مِنَ بَجِنَاتِ وَمَا كَانُنِ يَأْمِنُونَ وَمَا كَانُنِ يَأْمِنُونَ قَلْعَلِكَلَا اِذِرِ قَوْمَ الْمِجْرِمِينَ تم لوگ بردہ و ماننو بانن حبیل عنبانن لے وَلَكَلْنَا تو پہلے کُس بار کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے میں اپنی ذاتِ کے مریائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں لا کھاتے میں اپنی ذاتِ کے مریائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہم تم سے پہلے بہت سی قوموں کو جب انہوں نے ظلم کیا تھا نہیں ان صرف کیا تھا ہم ہلاک کر چکے ہیں تاریخ پسا کر کے دیکھو تاریخ اپنے آپ کو ظہر ہاتی ہے کھالا کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح ضلائل دے کر آئے تھے مگر ان حبیثوں نے کیا کیا ماں کانونیوں منوں اس پر بھی وہ ایچے نہ تھے کہ ایمان لاتے جیسے تمہارے آگے واضح ضلائل ہم نے پیش کیا ہے اسی طرح ان رسولوں نے بھی ایسی واضح ضلائل پیش کیا تھے تو اس حبیثیانہ گہری اور خمیز باتیں نہیں کی اسی دیداری باتیں اسی اکمال وفید کا اراد نہیں کر دیگا یہی طرح لوگ پیش کرتے رہے تم ہم نے نہیں مانا ہم نے ان کے ساتھ چاہ ہوا ہم بھراک کر دیا تم نہیں مانتے ہیں تم نے مطلب یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ان کو بھی عذاب آ لیں کیوں کہ ہمارے کی اصول ہے قرآن نے کہنا جیسے قوم المجرمی ہیں یہ اصولِ الٰہ ہمارا اصول ہے ہم ایسے مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں بات آ جاؤ کہ ہم اسی طرح سزا دیں گے پھر جو گئے مر گئے مر مر آ گئے پھر دنیا کی عبادی سمجھ اللہ کم خلائل ہو ملا ان قوموں کے بعد ہم نے تم کو اس زمین بھی ان کا جان ہی منایا اب تم پس رہے ہو یہاں ملند مرکہ بتا ملوں تاکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو پاس اللہ جائے لوگوں کو بھی کیسے کام کرتے ہو اب تم عجب بات ہے ان لوگوں پر شکوا بجائے اس کے کہ پہلے قوموں سے انہیں عبرت ہوتی کہ پہلے قوموں کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے اپنے پیغمبروں سے نہیں مانی تھی سرا پائی عبرت حاضر کرنی چاہیئے تھی کی نہیں بجائے عبرت حاضر کرنے کے ملے ترجم کا مقام ہے تیرا تترہ علیہ مآلہ صحابی جناتن جب ان لوگوں کو ہماری واضح آیات فرق پر خلائی رہتی ہیں تو وہ لوگ جن کو ہماری پیشی میں حاضر ہونے کا خوف نہیں ہے لائے جن نے کہا اللہ وہ بتا ہمارے پیشی میں یہ تھی بھی قرآن میں ایر ایر قرآن چھوڑ یہ تھی بھی قرآن میں خیر یہاں یا تو اینسا کر اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لیا یہ قرآن جو ہے نا یہ نہیں تھی ایک ایک اور بات ہماری سوڑ مشوہ مارا مان لائے بچل ہو یہی قرآن سے بدل دیں یہی قرآن سے بدل دیں یہاں نام لکھا ہوئے وہاں لا لگا دو یہاں نام لا ہے ایرام ہے وہاں لا لگا دیو ان اللہ لگا دیو یہاں لا لگا دیو بس علم کا فرق بلکہ مخلطہ تھوڑی تفضیل یہ ہے ایک کوئی بات ہاں ہاں تعریم کرتے اس میں یا نسو جواب شکوہ کا یا رسول اللہ آپ ان سے فرما دیں ما یکون علیان اوبرتی لہو من تل قائل اپتی مجھ کو یہ حق نہیں میرا یہ کام نہیں مجھ کو یہ حق نہیں یعنی میرا یہ کام نہیں میرا یہ کام نہیں یہ بات میری طاقت سے بار ہے کہ اپنی طرف سے کسی قسم کبھی اس قرآن میں حضور بدل کر سکو اپنی طرف سے کسی قسم کبھی اس قرآن میں حضور بدل کر سکو میں صرف اسی حکم کا اعتبار کرتا ہوں جو میرا جانب نہیں کیا جاتا ہے کیوں میں اس کی خلاف قطر نہیں کر سکتا خدا کی حکم کی نافرمانی قطر نہیں کر سکتا کیوں انہی اخاروں انہ سے تو بھی حضابیوں میں لازی میں اتنا مقاب خدا کا ہو کر کے خدا کا محبوب ہو کر کے مجھے بھی جر رکھتا ہے ہاں میں خود اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی قیامت کے بڑے مشکل دلتی حضاب سے بہت طرح جر رکھتا ہے اتنا محبوب ہونے کے باوجود مجھے بھی جر رکھتا ہے ایک نواب دیئے ہو جو دوسرا جواب قُلَّو شَعَ اللَّهُ مَا تَرَوْكُوا عَلَيْكُمْ وَلَا عَدْرَاكُمْ بِهِ نا خدا ہی تم کو اس قرآن کی خبر دیتا قُلَّو شَعَ اللَّهُ مَا تَرَوْكُمْ بِهِ 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 قُلَّو Feel different سو த plataforma قُلَّو شَعَ اللَّهَ حَ اللَّهُ مَا تَرَوْكُمْ بِهِ اَنَّهُ مَدْرَوْكُمْ بِهِ Very because of this وقت میں تَرَفْقُمْ بِالًあ ن μποضرب رسال فیلس reais تو میں خلا جوتوں سے حرامل نہیں کروں گا تو خود مجھے دار لگا افلا تاکرون کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ ترساب کو اتنی بات بھی نہیں سمجھتے اب تحریم باشکوا تم ہی بتاؤ میں نے جب یہ بات کہی ہے اب تم ہی بتاؤ من ازرم من ممن اصطرال اللہ قربن او قربن او قربن او قربن ایاسی انہو لا یودہ المجرمون تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتا اور بات ایک اللہ کا شریک ہے اس سے بڑھا ظالم کون یا اس کی عیتوں کی تکزیب کریں اس سے بڑھا بھی کوئی ظالم ہے بات خدا کریں اور یہ کہہ میں نہیں مانتا بادشاہ کیا کہ ایک غلام جو ہے وہ آ کر کہہ میں تیری بات نہیں مانتا تو بادشاہ تس کو رنجل لگائے گا دربان جو نگار جائے گا یہ آتم الحاجمی ایک آہت پرنچ کرتا اور تم کا جمل نہیں مانتا اس سے بڑھا ظالم کون ہے ان نبول آج بلوہ المجرمون باقی اس میں کوئی شکش بانے ایسے مشرک کامیاب کبھی نہیں ہوں مگر فیلکی ترجب ہے پنا میں اتنے اکامہ اتنے ضرائط دے 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 کے ترجب کی بات ہے شکلا وَيَعْفُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَعْلَهِ لوگ ایسوں کو پکارتے ہیں کہ ان کو اگر نہ پکارا جائے تو نقصال کوئی نہیں کہ ان کو پکارے تو فیدہ کوئی نہیں پکارنے کا فیدہ کوئی نہیں پکارنے کا نقصال کوئی نہیں ہم جو عیسیٰ مریم کو نہیں پکارتے ہاں تو ہمارا کیا نقصال ہو جاتا ہے تو جو پکارتے ہیں ان کو کیا فیدہ ہو جاتا ہے ہم جب بارے میں نجل آئے گا ہم دعا مانتے ہیں کہ کھاپو کو کھاپو کو بکارتے ہیں میں کہتا ہم ان کی کمیل ہوتے ہیں کی نہیں ہمیں تو میں خدا تو کہتا ہمارا لکھے کہ اللہ ہی ہے مردی والا ہے وہ تو وہ کسی کا مضحاج نہیں اسے مریم تو مضحاج ہیں اس وقت کر کہ اللہ تو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بکارو بہت ہوتے ہیں تو یہ بکاریں گے اب تیری مردی بہت اللہ ایسا نہیں ہے جو کہ لارم تو ہے نہیں وہ تین چیز میں سے ایک چیز کرتا ہے یا تمہارا رہتا ہے کہ تین میں یہ کہا تھا تین ہو گئے تیری بات ہو گئی تو جو مانگا ہے ہو گیا یا یہ ہے خود بلا آنے والی تھی تو انہیں مانگی تو یہ چیز مگر وہ بلا آنے والی تھی وہ بلا آ جاتی اگر تُو نہ مانتا تو اب شکر کر تو وہ بلا کر گئی یا یہ ہے جو تُو نے مانگا ہے یہ چیز مانگ رہا ہے تُو تیری لئے میں آنے چیز دوں گا تو میرے کی تیر سے کیا مقت میں لے گئی کیوں گا تو تیری بات ہاتھ نہیں کرتا ہے ٹھیکی نا مہم اس کے پینیاں آ رہا ہے بیسے مہم جانتا جو تنگ پڑھ جائے کیونکہ من بھی ہے مگر جو مانتا ہے وہ عیسیٰ سے مریم سے حضائر سے مانتا ہے اُس کی کوئی مانے گئی کوئی نمانے گئی ہماری طور پڑھ جو تیر باتیں بسے ایک باتیں ضرور ہوتی ہے ٹھیکی نا عیسیٰ میں اسے بھی بھتانا چاہیے نا رہے لوگوں نے بھتانا چاہیے نا میں اقول ہوں نا اور وہ جواب میں کیا کہتے ہیں واقعی ٹھیک ہے آپ سچ کہتے ہو کہ عیسیٰ، موسیٰ، مریم، حضائر، محمد قدس وغیرہ یہ واقعی ہمارے نمبر ساتھ نہیں ہیں واقعی نہ نمبر دیتے ہیں نہ نقصال بچاتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے ہا اولائی یہ ہستی ہیں جو ہیں شبہ اولا عند اللہ اللہ کے ہاں ہمارے سب ہرشی ہیں یا رسول اللہ ان کو جواب دے دو اس طرح جواب دو اَتُنَبِّئُوا لَلَّهَا بِمَا لَا يَعْلَمُ بِالسَّمَاوَاتِ وَلَا مِلْأَرْضُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَا عَمَّا يُشْرِكُونَ اس طرح جواب دو تم اللہ کو ایسی چیز سے اگاہ کرنا چاہتے ہو جس کے موجود ہونے کا علم آسمان میں زمین میں خدا تو معلوم نہیں ہوتا تو معلوم ہوتا نہیں معلوم ہے جس کو وہ اللہ نہ آسمان میں پاتا ہے نہ زمین میں پاتا ہے معلوم ہوتا ہے معلوم ہوتا جاتا ہے علم سے چیز جو ہے نا وہ ملکشم ہو جاتی ہے اور مل جاتی ہے نا یہاں پانے والا معلوم ہوتا ہے ہاں جس کو وہ اللہ نہ تو اسمان میں پاتا ہے نہ زمین میں پاتا ہے علم بمیلہ وجدہ علم بمیلہ وجدہ سبحانہ بلکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان میں زمین میں میرا کوئی شریک نہیں سبحانہ خدا ان کے شرک سے پاک ہے بھالا تر ہے آسمان پیدا ہوتا ہے یہ شرک کہاں سے آیا شرک کہاں سے آ گیا کہتے ہیں ما کانا فاللہ امت اللہ احضرتان فرطا لہو شروع شروع میں سے لوگ ایک ہی طریقے پر تھے آدم علیہ السلام وحد تھے اللہ موحد تھی ان کے بیٹے موحد تھے ان کے پوتے موحد تھے ان کے پر پوتے موحد تھے یہ سب موحد ہیں چیز موحد اندریز موحد واد موحد سوام موحد زموس یعو نسل سم موحد سم موحد رہے ہیں پھر فرطا لہو اختلاف کو ان میں پیچھے سے پیدا ہوا سمجھائیں البتہ یہ کہہ سکتے ہو سوال ہو سکتا ہے کہ جو جو بار دنیا میں عذاب آنا چاہیے تھا جو جوٹے جو بے ایمان جنہوں نے احسلا مچایا ہے تو خلاہ ان کو عذاب دیتا برباد کر دیتا کہ پہلے جب ایک ہی دین ہے یہ بیٹ میں کون سا انہوں نے نئی چیز نکالنے ہیرو کر دیا ایسے چیزوں کو خلاہ برباد کر دیتا تو اس کا جواب میرے سوال ولولا کلمتن سبقت میں رب کا لکھو دیا پہنو ایمانی ایفتر بھون اس کا جواب یہ ہے اگر پہنے سے تیشدہ یہ بات نہ ہوتی خلاہ کی طرف سے اگر پہنے سے تیشدہ یہ بات نہ ہوتی کہ ایک وقت مقرر ہے سزا کا دنیا بنائی ہے عمر کے لیے اور آخرت بنائی ہے جزا سزا کے لیے یہ خوزان مقرر کیا ہے کہ دنیا بنائی ہے دار عمر ہے دار عمر اور دار جزا کیا ہے آخرت ہے یہ خوزان بات کی ہوئی ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ لوگ جس چیز میں افتراب کر رہے ہیں کبھی ان کے درمیان ان کا فیصل کر دیا گیا ہوتا لیکن خلاہ کی بات ہے خلاہ کی بات حضر نہیں ہوتی اس نے کہا دنیا میں کرو کام جوزا سزا تم کو قیامت کو ملے گی یہ ہے اور یہاں جو جزا مل جاتی ہے وہ رنجے میں ملتی ہے اور وہاں جو سزا ملتی ہے وہ ان کے کلتتوں کے وعنی سے بہت زیادہ ہر سے بڑھ جاتے ہیں پھر آنگی نکالتا ہے خلاہ کیاں نمجا اچھا پھر ایک صورت سوال پیدا ہوتا ہے اچھا اب یہ بتاؤ اگر تم سچے نبی ہو ان پر ان کے رب کے طرف سے کوئی ہمارے عذاب کا کوئی نشان کیوں نہیں اترتا کوئی نشان نہیں ہمیں کیا پتا کہ تم صورت ہے کیا یا رسولہ اس کا نباب دو دو کتنے سوال ہو گئے ہیں تین سوال ہو گئے ہیں کون انمال غیب اُللہ یہ بھئی غیب کی بات ہے یہ غیب کی بات ہے غیب کی خبر تو بھر خدا ہی تم معلوم ہے اب کوئی نشان آرے یا نہ آرے تم انتظار کرو بھئے نشان آنے کی تم بھی خدا کا حکم اس کی انتظار کرو انی ما کم من المنتظری میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں لیکن کیا ہوتا ہے دیکھو ایک تو ان کی یہ کرتو ہوتا ہے کہ شفاہ و نائم دلنا کہتے ہیں ایک اور بات سجب کی سناوں یہ لوگ دلائر کی طرف زیادہ خواب نہیں کرتے ہیں میں ایسے انتظارہ خود ہون سوات کرنے شروع کرتے ہیں بھئے ہم جو دلائر دیتے ہیں کم سے کم دلائر تو سنو کہتے ہیں اِلَا دَكْنَا سَرْرَحْمَةَمْ اِنبَادِ ذَرَّا مَسَّتْهُمْ اِلَا دَوْمَقْرُونَ ہی آیاتِنَا خُلِلَا هُوَسَرْمَقْرَا اِنَّا رُسَلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْقُرُونَ ایک اور کتوت بھی ان کا بہت عجب آمیز ہے کہ جب ہم لوگوں کو کوئی دکھ پہنچنے کے بعد اپنی مہربانی اور سکھ کا مدد اکھا دیتے ہیں تو اسی وقت تو ہماری ایتوں کی مخالفت میں بھی کارسازگیاں اور شرارتیں شروع کر دیتے ہیں ہم نے جب کوئی ایسی بات کی کوئی سکھ کھا گیا کوئی مہربانی خدا نے ہمارے اوپر کی تو بس اکڑ جاتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی کوئی ہیں کوئی بڑے لوگ ہیں ہمارے ساتھ خدا مہربانی کرتا ہے مگر جو خدا نے انشان بھرنا ہے اس کی نہیں سنتے بالکل نہیں مانتے ہیں اپنی شرارتوں میں لگ جاتے ہیں یہاں رسول اللہ آپ ان سے فرما دیں اللہ کے کارسازی بھی تو ہے نا تمہاری کارسازیوں سے زیادہ چل جاتی ہے ہاں تم جو ہیرہ بازیاں کرتے ہو کرتے رہو اور اس وقت ہمارے فرشتے موجود ہیں دائیں بائیں موجود ہیں وہ جو پاکندوں پر انہا رسول اللہ یک تبولا ماتم قرون ہمارے فرشتے تمہاری سب کارسازیہ رشتے چلے جا رہے ہیں اور جو وقت ہے نا دارو جزا کا یہ تو دارو العمل ہوگا نا دارو جزا کا جب وقت آئے گا اس وقت وہ ساوہ وقت چل جتا تمہارا لکھا ہوگا جو ہے نا فرشتوں کا مساملہ آ جائے گی تو پڑھ لیں یہ ایک اور تعجب کی بات سنو شکوان ایک اور تعجب کی بات ہے کیا وَلَّذِ يُسَيِّرُكُمْ فِلْبَرْنِ وَالْبَحْرُ ریسے تو انکار کرتے ہیں مانتے نہیں بلکل جتنا بھی دلائل سے کہو مانتے نہیں مگر ان کی ایک حرکت کے بھی صدر کو حیران ہو جاؤ گیا دیکھو نا وَلَّذِ يُسَيِّرُكُمْ فِلْبَرْنِ وَالْبَحْرُ اصل تو خدای ہے جو تم کو خوشی اور دری میں لیے بھیلتا ہے ترجمة نانسي قنقر